اور یہاں پر آپ کو بتائیں پاکستان کے لیے جان و مال قربان کرنے والے قائدے ملہ شہید لیاقت علی خان کے اہل خانہ قسم پورسے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے لیاقت علی خان کے صاحب زادے اخبر لیاقت علی کے لاج کے لیے اہل خانہ نے حکومت سے مدد مانگ کر ہمیں یاد دلا دیا کہ ہم آزادی کے لیے قربانی دینے والوں اور اہل خانہ کو بھول گئے جشن حضادی ہم بڑے شان و شوقت سے مناتے ہیں مگر ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں کو ماضی کا حصہ بنا کر ان کی تمام تر کاوشوں کو پسے پردہ رکھ دیا ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ملک کے خاطر بھارت میں جائدات چھوڑ کر پاکستان کو چنا اور آزادی میں اہم کردار ادا کیا مگر ہماری کم ظرفی دیکھیں پانی پاکستان بنانے والوں کے علی خانہ کو ہماری حکومت اور عوام بھول گئیں لیاقت علی خان کے صاحبزاد اکبر لیاقت علی آج کل شدید علین ہے گردے فیل ہونے کے باعث ان کا ڈالیسس جاری ہے مگر مجال ہے کہ کسی حکومتی نمائندے یا سماجی تنظیموں نے توفیق بھی کی ہو کے لیاقت علی خان کے صاحبزادے کے آیادت ہی کر لیں مہنگائی اور حالات سے مجبور خاندان نے اکبر لیاقت علی کے علاج کے لیے ہماری شہنشاہوں کی زندگی جینے والی سندھ حکومت کے وزیر علی مراد علی شاہ کو خط لکھ کر احساس دلائے کہ گزارہ ہماری مدد کریں اور اکبر لیاقت علی خان کا علاج حکومت کی جانب سے کرائے جائے خط میں ایلیا کا کہنا تھا کہ ہماری دونوں بیٹیاں مل کر یہ اخراجات برداشت کرتی ہیں لیکن اب ان کے بس کی بات نہیں لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر میرے خاون کے میڈیکل اخراجات کا کوئی مستقل بندوبست کریں خاتون آخر میں لکھا کہ میرے خاون میرے گھر میں رہتے ہیں اور یہ گھر مجھے میری والدہ نے دیا تھا اکبر لیاقت علی کی اہلیہ کا خط وزیرہ سندھ مراد علی شاہ کو ملنے کے بعد سندھ حکومت نے علاج کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ نے یہ فور اقدام اپنی اخلاقی اور قومی ذمہ داری کے خیال لگتے ہوئے کیا حکومت کے دعا ہے کہ اللہ پاک اکبر لیاقت علی خان کو شفائی کاملہ سے نوازے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ٹھیکے داروں کا ملک بن گیا ہے ٹھیکے دار مفادات کے ہمام میں ننگیں نہا رہے ہیں یہ ایک اکرات میں وفاداری برکت صاحب سترے ہو جاتے ہیں جبکہ ملک بنانے والے اور ان کے اولادیں علاجہ و عزت کو ترستی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں ملک کے لئے قربانی دینے والوں کے بچے ڈالیسز کا خرج برداشت نہیں کر پا رہے جبکہ وزیر سہر ادویات کی قیمتیں بڑھا کر تین چار ارب روپے جیب میں ڈالتے ہیں اور پارٹی کے سیکریٹی جنرل بن جاتے ہیں جو ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے